پردان منتری نرندر موڈی نے بارت منپم میں دیش میں آکانکشی بلاکوں کے لیے سنکلپ سبتا کا شبارم کیا سنکلپ سبتا آکانکشی بلاک کارکرم کے پراباوی کارنوائن سے جڑا ہے آکانکشی بلاکوں کے لیے چلنے والے کارکرم سنکلپ سبتا بر چلے گا اس دوران پیم موڈی نے لوگوں سے بات چیت بھی کی پردان منتری موڈی نے کہا کہ بارت منپم جہاں ویشو نیتا وائشوک مددوں پر چرچہ کرنے کے لیے ایکاتر ہوئے تھے اب ان ویکتیوں کی میزبانی کر رہا ہے جو زمینی سطر پر بدلاؤ لاتے ہیں میرے لیے یہ شکر سمیلن جیٹ وینٹی شکر سمیلن جیتنا ہی مہت پر پورن ہے سوان اکشرو میں لکھا جائے گا ایسپریشنل ڈسٹک پروگرم نے آکانکشی جیلا ابھیان نے دیش کے ایک سو بارہ جیلو بے پچیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کا جیون بدل دیا ہے اسی ایک مہنے میں یہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے جو دنیا کو دشا دینے کا کام کرتے تھے یعنی آپ کینواز کا رینج دیکھ لیجیے جس بھارت بند پم میں اسی ایک مہنے میں پنزاب میں معاوضہ ایم ایسپی اور کرج مافی کو لے کر کسانوں کا ریل روکا آندالن تیسرے دن بھی جاری ہے ہریانہ میں بھی کسان پیدرشن کر رہے ہیں یہاں کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے ہیں انیس کسان سنگٹن اکیس جگہوں پر پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ جتے بندیاں نے شام چار بجٹ ریک سے اٹھنے کا فیصلہ کیا ہے کسانوں کی ایک بڑی جتے بندی نے پنزاب کو ٹول پلازوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے امرت سر میں ٹول پلازا شٹاف اور کسانوں کے بیچ جڑپ ہو گئی ہے کسان ٹول پلازا بند کرنے پر آٹھ گئے وہی دوسری ٹول پلازا کرمیوں کا کہنا تاکی ایک دن ٹول بند ہونے سے کمپنی کو تقریباً دو لاکھ روپیے کے نقصان ہوتا ہے پوروتر راج منیپور میں مہینوں پہلے زاری ہوا ہمسا کا سلسلہ اب تک نہیں تنپایا ہے ہر روز راجے سے کسی نہ کسی طرح کی ہمسا یا موت کی خبر لگاتار سامنے آ رہی ہے منگلوار کو راج میں قریب پانچ مہینے بعد انٹرنیٹ سیوہ باہل ہونے پر دو چاتروں کے شعبوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے چاتروں کی موت کے بعد سے ایک فرسے راج میں بوال ہو شروع ہو گیا ہے ہمسا کی مار جیل رہے مانیپور کے سی ایم این بیرین سنگھ نے بھی دو لاپتا چاتروں کی حجیہ کی خبر پر پرتکریا دی ہے میں راج کے لوگوں کا اشواشن کرنا چاہتا ہوں کہ راج اور کیندر سرکار دونوں اپرادیوں کو پکننے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں سی ایم نے کہاں کہ اپرادیوں کو دھوننے اور انہیں نیائی کے کٹگرے میں لایا جائے گا ضرور پکریں گے کلپرٹ کو موب جو کاروائی کر رہی ہے سر رو جانا رات میں آپ کے دن تک نہیں پہنچ رہی ہے ابھی سینٹیمن میں تھوڑا ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا اینٹی طرح پروک نہیں ہے سر انہا درمک مہا سچیو ایڈپ پادی کے پلانی سوامی نے ایم سوامی نادن کے پادیو شریر کو انتیم سمان دیا آپ کو بتا دی کی بھارت کی حرید کرانتی کے زنگ کے روپ میں بھی جانے جانے والی سوامی نادن کا 28 ستمبر کو چینے میں ندن ہو گیا ان کی بیٹی اور ڈبلو ہیچو کی پورو مکہ وعیدیانک سو میاں سوامی نادن بھی تھی انتیم یاترہ میں اپستی تھی تھی موسیقی 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 جمہ اور کشمیر سکول سکشہ ویباگ دوارہ شروع کی گئی شانتی یاترہ نے جمہ اور کشمیر کے ویبین جیلون سے گزرتے ہوئے آسرین اگر پہنچ گئی یاترہ شانتی کو بڑاوہ دینے اور گاندی وادی درشن کو اپنانے والی ایک پرتکات مکہ یاترہ مہاتمہ گاندی کی ایک سو پینٹاس لیسوی جہن تھی کے سمرنوت سو کے حصے کے روپ میں شانتی اہمسہ اور سرو دھرم سمباؤ کے سندیش کے ساتھ سکولوں اور گاؤں میں فائلی کشمیر کے انی جلوں میں سفل یاترہ کے بعد اب سری نگر جلوں کو سون پی گئی یاترہ کی مشال کا سری نگر کے سورہ میں عمر ہری گلز سکول میں سواغت کیا گیا یاترہ کے سری نگر میں پرویش کرتے ہی بڑی سنکیہ میں سکولوں کے چاتروں اور کرمشاریوں نے اتصاح پور وقت باغ لیا یاترہ سری نگر کے ویبین سکولوں سے ہو کر گزارے گی اور انت میں دو اکتوبر کو کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سنٹر میں سماپت ہوگی سچائی کو جو ہے سبی نے آپس میں پھلانا ہے اور جب ان میں یونٹی ہوگی پیس ہوگا تو اسے ڈیویلمنٹ بھی ہوگی عوام کو آپ یہ ڈیویلمنٹ کے لیے نا ایک پروگرام دینا چاہتے ہیں بچوں کی ذریعے کہ جتنی عوام میں آپس میں یونٹی ہوگی جتنا اتفاق ہوگا جتنا اتحاد ہوگا اتنی ڈیویلمنٹ کے زیادہ چارجز ہیں اور پھر اتنی زیادہ ہی ڈیویلمنٹ ہوگی بہت اچھا ملا بہت اچھا ملا پبلک نے بھی دیا بچوں نے بھی دیا سٹاف نے بھی دیا اور بہت سارے بچے جو ہیں اس میں شمولیت کی اب اس سے آگے بھی اسی طرح کی شمولیت جائیں اس کے چانس سے ادھگاو ٹاکرے گھٹ کے سنساز سنجے راؤت نے بینہ نام لیے مہاراشتر کے ایسیم ایک ناشینے پر تنج کسا ہے راؤت نے کہاں شیوازی پارک میں دشارہ سمرو پر شوشینہ کے راج سبہ سنساز سنجے راؤت کہتے ہیں کیول ایک ہی شوشینہ ہے جو ادھگاو ٹاکرے کے نیترطف میں ہے جسے بالا صاحب ٹاکرے نے ستاپیت کیا تھا گون ہر جگہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اصلی شیوشینہ یا نسی پی یا کانگریس ہوں تو یا اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے اگر آپ کے پاس شکتی اور چھناو آیوگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں شیوشینہ کی دشارہ ریلی شیو جو ایک پارک میں ہوگی شیوشینہ ایک ہے جو ادھگاو ٹاکرے جی کی لیڈرشپ میں ہے جو بالا صاحب ٹاکرے جی نے شیوشینہ بنائی ہے باقی یہ چور لفنگ کے لچے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہی اصلی شیوشینہ ہوں میں ہی اصلی انسی پی ہوں میں اصلی کانگریس ہوں چلتا ہے کہ ایسا آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس سیلکشن کمیشن ہے آپ کے پاس دلی کی ستہ ہے اس لئے آپ یہ مند مانے کریں گے دسرا ریلی جو ہے شیوشینہ کی اس واجی پارک شیوشینہ کینڈری گروہ منتری امیر شاہ ایک دن کے گزرات دورے پر ہے پہلے کارکرم کے تحت انہوں نے احمد آباد کے سرکیز میں اکاف لیک کے رینوویشن کے لیے بھومی پوجن کیا اس کے بعد بداز، انگاز اور جگہدپور میں نئی جیل، ترگارڈ اور سروجنک پارک کا ادھگاٹن کیا اس کے ساتھ ہی احمد آباد میں ایک ہزار چھس سو اکیون کروڑ روپے کی کئی پریوجنہ انکہ شلنیاز اور ادھگاٹن کیا موسیقی موسیقی جیادہ تر لوگ چتیز گھر راج کو نقسل واد کی وجہ سے جانتے ہیں پر اب چتیز گھر میں اس گاؤں کے لوگوں نے نیا مقام حاصل کیا ہے دراصل چتیز گھر کی رازدانی رائپور سے قریب پینتالیس کلومیٹر دوری پر بسے تلسی گاؤں کے عبادی قریب شہ ہزار ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں قریب گیارہ سو یوٹیوبرز رہتے ہیں یہاں کے لوگوں نے کئی یوٹیوب چینل بنائے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہر گھر میں یوٹیوبرز رہتے ہیں گاؤں میں پچاس سال کے بزرگ ویڈیو بناتے ہیں تو پانچ سال کا بچہ بھی یوٹیوب کے لیے ایکٹنگ کرتا دکھائی دیتا ہے تلدہ جنپد کے سی ایوو ویویک گوسوامی نے بتایا کہ ہمارا فلکس سٹوڈیو جلا پریشاشن اور سی ایس آر ہائی ٹیک دوارہ بنایا گیا ہے اس سے گاؤں کے یوٹیوبرز کو صحیح یوگ مل رہا ہے اور پہلے سے اچھی کوالیٹی کی یوٹیوب ویڈیو بنانے میں مدد مل رہی ہے پہلے جس کاری کے لیے یوٹیوبرز مہان اگر جاتے تھے اب اسے اپنی گاؤں میں رہ کر ہی کر سکیں گے ساتھ ہی چھتیزگر پرمپرہ سنسکریتی کا پرچار پرسار ادھک پرباوی ڈھنگ سے کر سکیں گے پہلے ہم لوگ موبائل سے ایڈیٹ کرتے تھے تو کیا ہوگا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو وہ موبائل سے ایڈیٹ کرتے نہیں بنتا تھا پھر ہم لوگوں نے لیپ ٹاپ لیا تو لیپ ٹاپ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کام زیادہ ہی ہو جاتا تھا ہیوی ہو جاتا تھا ایڈیٹ کرنے میں تو ہینگ ہو جاتا تھا تو یہ دکتیں تھیں تو اس کے بعد سرکار کو پتا چلا کہ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ یوٹیوپر ویلیج ہے تو انہوں نے فنڈ ایریس کر کے ہمیں یہ سسٹم دیا ہے اور جس سے ابھی ہماری کام کو تھوڑا سپیڈ ملا ہے اس میں زیادہ تر کومیڈی چینلز ہیں ہمارے پاس ہم سب کے پاس تو کومیڈی ویڈیو ہی ایڈیٹ ہوتا ہے بینک 36 گھڑیا کا سر ہے ایک لاکھ تیس ہزار کے آس پاس ڈلی کے مکی منتری ارون کے جوال آز بسلوہ لینڈ فیل سائٹ کا نیرکشن کرنے پہنچے اس دوران ان کے ساتھ دیلی کی میئر شیلی اوبرائیٹ ڈیپٹی میئر آلے محمد اقبال نیتہ صدن مکیش کمار گوئل اور انس ایڈی کے کئی ادھکاری بھی موجود رہے لینڈ فیل سائٹ پر نیرکشن کرنے کے بعد سی ایم کے جوال کام کی رفتار سے سنتش نظر آئے ساتھ ہی سی ایم نے دوا کیا کی ٹارگٹ سے آگے جاتے ہوئے میں دوہزار چوبیس تک تیس کی جگہ پینتالیس لاکھ ٹن پرانے کنے کے ہٹا دیا جائے گا سارا کا سارا صاف کر سکے ابھی یہ جو ایجنسی کر رہی ہے جب ان کا پینتالیس لاکھ ٹن کودہ صاف ہو جائے گا تو یہاں پہ لگ بگ پینتیس ایکڑ جمین کھالی ہو جائے گی اور جب سارا یہاں سے کودہ صاف ہو جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ جو اتنا گندہ ایک داغ تھا دلی کے اوپر یہ پورا صاف ہو جائے گا ادھر اس سڑک سے پنجاب اور ہریانہ سے لوگ آتے تھے اور اینٹری کے اوپر یہ کودے کا پہاڑ ان کو دلی میں دکھائی دیتا تھا یہ اگر صاف ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ ترہ ترہ کے اس جم سے طریقے سے اس جمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں ایجنسی کو بھی اور ایم سی ڈی کے انجینئرز کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ وہ پوری سپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور اچھے سے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کا کام پیتالیس لاکھ ٹن کا تو مئی تک ہو جائے گا اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے جو بیلنس بچے گا تیس پینتیس لاکھ ٹن اور بچے گا اس کے لئے دوسری ایجنسی ہائر کرنی ہے پنجاب کانگریس ودایک سپال سنگھ کہرہ کے بیٹے مہتاب سنگھ کہرہ نے یہ نئی سے بات کرتے ہوئے اپنے پتا پر لگے آروپوں کو کرس کر دیا انہوں نے آروپ لگایا کی آپ کے نیترت والی پنجاب سرکار ان کے پتا کو ڈرگ تسکر کے روپ میں چھترد کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا ہم نے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک لڑا ہے ہم نے اسے جیت لیا تھا یا ایف ای آر مارچ دوہزار پندرہ میں درج کی گئی تھی میرے پتا کا نام دوہزار سترہ میں آیا تھا ہم سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے ہمارے سمن آدیش کو رد کر دیا لیکن اب آٹھ سال بعد انہیں جانچ کے لیے بلایا گیا ہے آپ کی سرکار ایسے چھوی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپال سنگھ کہہ رہا ایک ڈرگ تسکار ہے اسی دن کا لگا لیتے ہیں چھے مینے ایک سال آٹھ سال ہو چکے ہیں سر اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں خیرہ کا کال ریکارڈ چاہیے کال ریکارڈ اگر آپ کو چاہیے کیا کال ریکارڈ آپ کو آٹھ سال پرانا کال ریکارڈ ہماری پاکٹ سے ملے گا آپ تو سویس پروائیڈر کے پاس جائیں گے وہاں پہ اپلیکیشن دیں گے جو آپ کو کال ریکارڈ چاہیے وہ نکالو اور سب سے بڑی بات یہ کال ریکارڈ والی الیگیشن کو سپریم کورٹ اس بات کو اجیوڈیکیٹ کر چکا ہے اصلیت یہ ہے کہ یہ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑھتا دکھایا جا رہا ہے کہ سکپال سنگھ خیرا نشے کا تذکر ہے